اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُ فَلَا هَادِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تبارک وتعالى عليه وعلى آلہی واسحابہی وازواجہی وذریتهی وبارک وسلم تسلیما کثيرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَقَالَ تَعَالَى اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا كَرِيمًا سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون وصلاونا علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو دنیا میں سب سے زیادہ انسان پر جس کے احسانات ہیں وہ اللہ کی ذات ہے اور دوسرے نمبر پر ہم سب کے اوپر دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ جس ذاتِ گرامی کے احسانات ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اور آپ کے زمن میں حضراتِ اہلِ بیت اور صحابہ کرام ہیں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جس کے احسانات لاغو ہوتے ہیں ہم سب کے اوپر وہ ہماری ماں اور ہمارا باپ ہے ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا جن بچوں کی ماںیں بچپن میں مر جاتی ہیں جن کے باپ بچپن میں مر جاتے ہیں وہ بچے بچارے رل جاتے ہیں زلیل ہو جاتے ہیں دربدر ہو جاتے ہیں جن کی ماں مر جاتی ہیں جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ بچارے بچے دربدر ہو جاتے ہیں نہ ان کی تربیت ہو پاتی ہے نہ ان کی جسمانی نشو نمہ ہو پاتی ہے بس ان کی مثال اس کٹے ہوئے پتنگ کیسی ہے جو کبھی ادھر پڑا ہوا ہے کبھی ادھر پڑا ہوا ہے اس لیے ماں بہت بڑی نعمت ہے باپ بہت بڑی نعمت ہے ضروری نہیں ہے کہ باپ کما کر کھلانے والا ہو باپ کما کر کھلانے والا ہو ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ماں بڑی عالمہ اور فاضلہ ہو نہیں ان پڑھ ماں ان پڑھ ان پڑھ دے ہاتی جٹ قسم کی ماں 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 ہے جیسی بھی ہو ماں ہے اس کی شفقتیں اس کی محبتیں اس کا اپنے بچوں کے لیے تڑپنا رونا وہ پڑی لکھیوں میں بھی ہوتا ہے ان پڑوں میں بھی ہوتا ہے بلکہ ان پڑوں میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے دنیا کی ہر نعمت کا بدل ہو سکتا ہے کسی بیوی کا خاون مر جائے دوسری شادی ہو سکتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ اگلا خاون پہلے سے اچھا ہو جس کی بیوی مر جائے وہ اور شادی کر سکتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ اگلی بیوی پہلی سے زیادہ اچھی ہو لیکن جس کی ماں مر جائے اس کی ماں کہاں سے آئے گی جس کا باپ مر جائے اس کا باپ کہاں سے آئے گا اگر کوئی ماں جیسی محبت دینے کی کوشش بھی کرے تو وہ جو دل کے اندر اللہ پاکی طرف سے رکھی ہوئی مامتہ ہے وہ تو کہیں کہاں سے آئی گی اس لیے اسلام نے اور شریعت نے ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس طریقہ اپنایا ہے حساس طریقہ ماں باپ کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے بہت حساس ہے ماں باپ کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے ماں باپ کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے ایک دفعہ آب علیہ السلام نے فرمایا اللہ انبعکم بے اکبر القبائر کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جو بڑے گناہ ہیں بڑے گناہ بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر نہیں بخشے جاتے بڑے گناہ کبیرہ گناہ ان میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ بتاؤں صحابہ نے کہا بتائیے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریع کرنا پھر اقوح الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا یعنی اسلام سے نکلنا یہ تو سب سے بڑا جرم ہے اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کسی کو قتل کرنا زنا کرنا شراب پینا سور کھانا جھوٹ بولنا غیبت کرنا نماز چھوڑنا یہ سب کبیرہ گناہ ہیں لیکن آپ نے فرمایا شرک کے بعد اسلام سے نکل جانے کے بعد سب سے بڑا جرم ماں باپ کی دل آزاری ہے ماں باپ کی دل آزاری ہے اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کے لئے کہیں بھی ایزا کا لفظ نہیں آیا ایزا الوالدین یہ نہیں فرمایا ماں باپ کو عذیت دینا یہ نہیں آیا عقوق الوالدین علماء اس سے مراد لیتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی لیکن لفظ عقوق کا ہی استعمال ہوا ہے احادیث میں جہاں کہیں بھی ماں باپ کی نافرمانی مراد لی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے عقوق کا ترجمہ ہے عقوق کا ترجمہ ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کسی چیز کو کیا کرنا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا جیسے قسائی بڑی دستی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے نا اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بناتا ہے نا اس کو کہتے ہیں عقوق عقوق ماں باپ کی نافرمانی کا جہاں کہیں بھی احادیث میں تذکرہ آیا ہے تو وہاں عذیت الوالدین یا ایزا الوالدین نہیں فرمایا بلکہ جہاں بھی آیا عقوق الوالدین اس کا لفظی ترجمہ بنے گا سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ وہ اسلام سے نکل جانا اور کفر میں چلے جانا اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک چھہرانا یہ ایک نمبر گناہ اس کے بعد سب سے بڑا بڑوں میں بھی بڑا گناہ وہ ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو ماں باپ کو تو ٹکڑے ٹکڑے کوئی نہیں کرتا ماں باپ کو ٹکڑے ٹکڑے کون کرتا ہے علماء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا دل دکھانے اور ماں باپ سے بدتمیزی کرنے اور ماں باپ سے ماں باپ سے لڑنے بڑنے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو اللہ کے نبی نے ماں باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے تعبیر کیا اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں پہ اتنے فدا ہوتے ہیں اتنا اپنا آپ ان پہ قربان کرتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے تھوڑی سی بھی نافرمانی ہو تو ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اللہ کے نبی نے کہ کبھی ماں کی نافرمانی نہ کرنا وہ بیچاری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی کبھی باپ کی نافرمانی نہ کرنا وہ بیچارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اسلام ماں باپ کے بارے میں اتنا حساس ہے قرآن میں لے لیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ دون یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کے کوا کوا کمزور ہو جاتے ہیں اس کی برداشت کم ہو جاتی ہے اس کی سمجھ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے لہٰذا ہر بات بار بار پوچھے گا ایک چھوٹی چھوٹی بات بار بار پوچھے گا جیسے بچہ بار بار پوچھتا ہے تو بڑی عمر کا باپ ہو یا ماں ہو بار بار پوچھے گا اور تھوڑی تھوڑی بات پہ جلدی ناراض ہو جائے گا تھوڑی تھوڑی بات پہ جلدی چڑ جائے گا اس کی طبیعت میں چڑ چڑا بنا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنْ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا میرے بندے میری بندی اگر تیری ماں اور باپ اور یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی طبیعت میں چڑ چڑا پنا جائے اور اس کی طبیعت میں بچ پنا آ جائے تو کبھی ان کو اُف نہ کہنا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ کبھی ان کو اُف بھی نہیں کہنا اُف اُف کا کیا مطلب اُف کے کئی مطلب بتائیں علومانے ایک مطلب امی نے اببو نے ایک دفعہ بات پوچھی آپ نے بتا دی دوبارہ پوچھی آپ نے پھر بتا دی تیسری دفعہ پوچھی آپ نے پھر بتا دی جب چوتھی دفعہ پوچھی تو آپ نے کہا اُف کیا مطلب کیا مطلب آپ نے کہا تو نہیں لیکن اُف کہہ کر آپ نے یہ بتا دیا کہ دماغی کھا گئے ہیں یہ تو ایک دفعہ بتا دو دیا پھر پوچھ رہے ہیں پھر پوچھ رہے ہیں پھر پوچھ رہے ہیں اُف اس کو کہتے ہیں اُف فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ ان کو اُف نہ کہنا اُف نہ کہنا اس لئے کہ بچپن میں تم بھی بہت ایسی باتیں کرتے تھے یہ خوشی خوشی تجھے جواب دیتے تھے انہوں نے بھی تو بچپن میں کبھی اُف نہیں کہا تو تو بھی نہ کہا ایک مطلب یہ ہے حضرتِ علی فرماتے ہیں حضرتِ علی المرتضی فرماتے ہیں اگر تیری ماں اور تیرا باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور اتنا بیمار ہو جائے اس کا پاخانہ بھی چارپائی پر اس کا پیشاب بھی چارپائی پر تجھے اپنے ہاتھوں سے ان کا پاخانہ اٹھانا پڑے پیشاب اٹھانا پڑے تو کبھی ان کی بدبو اس کے پاخانے اور پیشاب کی بدبو سے کراہت کا اظہار نہ کرنا بڑی بدبو ہے کبھی اف بھی نہیں کہنا ان کے پاخانے سے کبھی نفرت کا اظہار بھی نہ کرنا اور کبھی چہرے پہ تیور بھی نہ لانا اس لئے کہ انہوں نے تیرے بڑے پاخانے اٹھائیں ہیں کبھی انہوں نے تیرے پاخانے سے نفرت کا اظہار نہیں کیا اسلام کتنا حساس ہے ماں کے بارے میں باپ کے بارے میں اسلام بڑا حساس ہے اسلام سے مراد اللہ اللہ کے نبی حساس ہیں ایک شخص ہمارے نبی کی خدمت میں آئے اپنے ساتھ بیٹرے کو بھی لے آئے کہا جی میرا بیٹرہ ہے آپ نے اس سے پوچھا نوجوان یہ تیرے کیا لگتے ہیں کہ میرے اببہ ہیں فرمایا کبھی ان کا نام لے کے ان کو نہ پکارنا اسلام کتنا حساس ہے اسلام باپ اور ماں کے بارے میں کتنا حساس ہے آپ نے فرمایا کبھی اس کا نام لے کے نہ پکارنا کبھی اپنی آواز کو اس کی آواز سے انچا نہ کرنا کبھی اس سے آگے نہ چلنا اس کے پیچھے رہنا اور اس لیے حساس ہے کہ ماں باپ خود اپنی اولاد کے بارے میں حساس ہوتے ہیں بلوغس سے پہلے پاخانے بھی دھوتے ہیں پیشاپ بھی دھوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں روٹی پکاتے ہیں سالن پکاتے ہیں ایک باپ جب اس کو اولاد ہوتی ہے اس کو اولاد ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی عارض اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا اس کو اپنے کھانے کی فکر نہیں رہتی اپنے پہننے کی فکر نہیں ہوتی میں نے خود ایک باپ کو عید سے ایک دو دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا میں نے خود سنا ایک باپ کو جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے بلکل میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور عید کی رات ہو رہی تھی تو کسی نے پوچھا کپڑے کیسے پہنے ہوئے تو انہیں عید کے لئے کپڑے خریدیں گا نہیں خریدیں کہ بس بچوں کے لئے خریدیں ہیں اپنی خیر ہے بچوں کے لئے خریدیں ہوں اپنی خیر ہے لطیف آسا ہے ایک نوجوان اسکول میں بڑا شرارتی تھا ایک دفعہ ایک دفعہ استاد نے دیکھا کہ بالکل خاموش خاموش سا لگ رہا ہے کبھی خیر تو ہے آج خاموش خاموش سے لگ رہے ہو کسی نے بتایا جی اس کی منگنی ہو گئی ہے کہا اچھا منگنی ہو گئی ہے آہ منگنی ہو گئی ہے چلو جی یہ پڑائی سے تو گیا اب یہ پڑور نہیں سکتا یہ منگے در میں ہی کھویا رہے گا کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ جی اب اس کا نکاوی ہو گیا کہا اچھا اب تو ماں باپ سے بھی گیا پہلے پڑائی سے گیا اب جب شادی ہو گئی تو اب ماں باپ سے بھی گیا پتا چلا کہ اولاد بھی ہو گئی کہا اچھا اب تو اپنے آپ سے بھی گیا جب اولاد ہو جاتی ہے اپنی پیٹ کی فکر نہیں رہتی اپنے کپڑوں کی فکر نہیں رہتی اپنی صحت کی فکر نہیں رہتی اپنے آرام کی فکر نہیں رہتی خدا پاک کی قسم یہ حقیقت ہے یہ حقائق ہیں یہ حقائق ہیں یہ حقائق ہیں ہر ماں ایسی ہوتی ہے ہر باپ ایسا ہوتا ہے جب اولاد ہو جائے پھر انہیں اپنی فکر رہتی نہیں ہے نہ اپنے کھانے کی نہ اپنے پینے کی نہ اپنے پہننے کی نہ اپنے سونے کی نہ اپنی راحت اور آرام کی نہ اپنی کسی خواہش کی بلکہ ان کو فکر ہوتی ہے پتہ نہیں بچے نے کھایا کی نہیں کھایا میں پڑھتا تھا تو میری ماں مجھے فون مجھے کیا نہ میں پڑھتا تھا نہیں پڑھنے کے بعد جب میں ہدر آباد میں تھا تو مجھے فون کرتی چونکہ پڑھائی کے زمانے میں تو فون تھے ہی نہیں تو مجھے فون کرتی سب سے پہلا سوال سب سے پہلا سوال کیا کھایا ہے پہلا کیا کر رہے ہو دوسرا کب آؤ گے یہ تیسرا سوال یہ ہمیشہ کا معموم سب سے پہلا سوال کیا کھایا ہے ایک اور لطیفہ کہتے ہیں گھر جاؤ گے نا تو بیوی تمہاری جیب کو چیک کرے گی اور ماں تیرے پیٹ کو چیک کرے گی لطائف ہیں یہ ماں بڑی نعمت ہے باپ بڑی نعمت ہے اور اسلام ماں باپ کے بارے میں انتہائی حساس ہے انتہائی حساس ہے اتنا حساس ہے اتنا حساس ہے اتنا حساس ہے کہ ماں کے بارے میں حق تلفی کرنے والا چاہے کتنا پہنچا ہوا کیوں نہ ہو اسلام اس کی ساری نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ ماں کا دل کیوں دکھایا اور باپ کا دل کیوں دکھایا اللہ کے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے کون تھے سب بتاؤ ایک صحابی تھے ایک صحابی صحابی کون ہوتا ہے صحابی کون ہوتا ہے صحابی کون ہوتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے کہ اگر دس کروڑ غوثِ آزم جمع ہو جائیں دس کروڑ جنید بغدادی جمع ہو جائیں دس کروڑ بایزید بستانی جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے صحابی وہ ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے دس کروڑ کتب اور غوث بھی اس کی گرد کو نہیں پا سکتے صحابی وہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں انتقال کا وقت آیا انتقال کا وقت آیا تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا اللہ کے نبی کو بلایا گیا یا رسول اللہ ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ نے سلام تشریف لائے تو آپ سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے جب ان سے کلمہ نہیں پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے کہ جی فرمایا بلاو اس کو جب وہ آئیں تو پوچھا کہ ان کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے کہ یا سواللہ بڑا اچھا ہے عبادت گزار ہے نیک ہے کبھی اس نے گناہ نہیں کیا بڑا پرہزگار اور متقی ہے لیکن میرے معاملے میں یہ بڑی زبان درازی کرتا تھا انچی انچی آواز سے میرے سے بات کرتا تھا اور بعض دفعہ بے عدبی بدتمیزی پہ بھی اتراتا تھا آپ علیہ السلام نے اچھا اب اس کا آخری وقت ہے تم معاف کرتی ہو کہا جی میرا دل بہت دکھا ہوا ہے اب رہاں ٹھیک ہے لگڑیاں کٹھی کرو کہا جی کیوں فرمایا جلانا ہے اس کو اس کو آگ لگانی ہے جہنم میں جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ یہیں کی آگ کو بھگت لے تاکہ اگلی آگ سے بچ جائے تو ماں ماں ہوتی ہے نا تو ایک دم تڑپو ٹھیک ہے لگی یا رسول اللہ اس کو جلائیں نہیں میں اسے دل سے معاف کرتی ہوں جوں ہی انہوں نے معاف کیا صحابی رسول کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور کلمے کے ساتھ رخصت ہو گئے یہ موت یہ ہے ماں کا دل دکھانے سے صحابی کا کلمہ اٹک جائے تو میری اور آپ کی کیا ویلی ہوئے ماں کا دل دکھانے سے صحابی کا کلمہ اٹک جائے تو میری اور آپ کی کیا ویلی ہوئے ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے وہ صحابی جو تھے ان کا ہاتھ ذرا کھلا تھا ہاتھ کھلا تھا بعض لوگوں کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے نا تو خود تو کماتے نہیں تھے کماتا بیٹا تھا ان کا ہاتھ کھلا تھا تو بیٹے کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی وہ کہتے تھے کہ ابو میں بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہوں آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں اتنا زیادہ خرچہ نہ کیا کریں بیٹا ہمیشہ باپ سے یوں کہتا تھا ایک دفعہ بیٹے نے دیکھا کہ باپ مانکینی دے رہا باپ مانکینی دے رہا تو وہ آئے ہمارے نبی کے پاس اور آکے ہمارے نبی سے کہے یا رسول اللہ آپ میرے والد صاحب کو سمجھائیں میں نے ہزار دفعہ اس کو کہا ہے میں نے کئی دفعہ اس کو کہا ہے کہ آپ اتنا ہاتھ کھلا نہ کریں میں بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہوں آپ مہربانی کریں ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں لیکن وہ مانکینی دے رہے یا رسول اللہ آپ ان کو بلا کے سمجھائیں نا آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو پیغام بھیج دیا ان کے والد صاحب کو پیغام بھیج دیا اب وہ گئے ان کو بلانے کے لیے وہ گئے ان کو بلانے کے لیے جب ان کو بلانے گئے تو وہ سمجھ گئے کہ آقا کی خدمت میں شکایت لگ گئی ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا آقا علیہ السلام ناراض ہوں گے جب ان کو پتا چلا نا کہ میری آپ علیہ السلام کی خدمت میں شکایت لگ گئی ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوا ایک دم ان کا دل بھرایا اور وہ اللہ کے نبی کے بلانے پہ آ تو گئے لیکن بڑے بوجل قدموں کے ساتھ بڑی ناگواری اور پریشانی اور ٹینشن کے ساتھ کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا حضور کی خدمت میں پیشی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی کر لی کہ حضور کو جا کے شکایت لگا لی بھئی آپ کو کوئی مسئلہ تھا آپ مجی سے نمٹ لیتے آپ نے جا کے حضور کو شکایت لگا لی اسی ٹینشن میں وہ آ رہے ہیں جوں ہی ہمارے نبی کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھتا ہی فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور جبریل نے آ کے مجھے کہا ہے کہ یا سواللہ جب آپ نے ان کو بولایا ان کو بولایا اور یہ گھر سے پریشان ہو کر چلے آتے آتے انہوں نے دل ہی دل میں کچھ دکھ بھرے اشعار کہیں غم بھرے اشعار کہیں آپ ان سے کہیں کہ پہلے وہ اشعار سنائیں وہ صاحب ہی کہنے لگے یا سواللہ بے شک ہم تو آپ کو ویسے ہی مانتے ہیں لیکن آپ کی ہر بات ہمارے ایمان کو بڑھائی دیتی ہے یہ اشعار میں نے دل ہی دل میں کہے نہ بیوی کو پتا ہے نہ بچوں کو پتا ہے نہ میں نے ان کو زبان سے دہرایا دل ہی دل میں میرے دل میں وہ اشعار دکھ بن کر اُبھرتے رہے اور میں ان کو ذہن میں محفوظ کرتا رہا جبریل نے آکے آپ کو یہ بھی بات بتا دی چنانچہ انہوں نے آپ کو وہ اشعار سنائے اور ہمارے آپ وہ اشعار سناؤ صاحبہ بیٹھے ہوئے تھے اور صاحبہ بھی تھے انہوں نے اشعار سنائے میرے بچے تجھے یاد ہے جب تُو چھوٹا سا تھا میں نے کس طرح پال پوس کے تجھے اتنا بڑا جوان کیا ہے تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے تجھے جوان کرنے کے لئے کیا کیا پاپڑ بے لے اور کہاں کہاں کی خاک چھانی اور کہاں کہاں اپنی جوانی کو میں نے گھلایا اور اس طرح اپنی زندگی قربان کر کے میں نے تجھے جوان کیا اور تجھے یاد ہے جب کبھی تُو بیمار ہوتا تھا تو میرے بچے بیمار تُو ہوتا تھا لیکن تیری بیماری سے اصل میں بیمار میں ہو جاتا تھا اور تُو ساری رات اگر جاگتا تھا تو میں بھی تیرے ساتھ ساری رات جاگتا تھا تو بیمار ہوتا تھا تو میں بھی بیمار ہو جاتا تھا تو ہستا تھا تو تجھے تیری ہسی کو دیکھ کے مجھے ہسی آتی تھی تو روتا تھا تو تجھ سے زیادہ میں روتا تھا اس طرح سے انہوں نے پورا کسیدہ آب علیہ السلام کو سنایا فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةِ اللَّتِي إِلَيْهَا مَدَا مَا كُنْتُ فِيكَ أُعَمِّلُو جَعَلْتَ جَزَائِ غِلْدَةً وَفَضَادَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ میرے بچے یہ سوری زندگی میں نے تیرے پیچھے اپنی جو لگائی صرف اس عارضوں میں کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو میرے لئے باعث سکھ بنے گا میرے لئے باعث سراحت بنے گا مجھے بٹھا کے کھلائے گا میرے بچے جب وہ زمانہ آیا تو تُو نے اپنے تیور ہی تبدیل کر لیے تُو نے اپنے لہجے ہی تبدیل کر لیے اور تُو مجھ پہ ایسے روپ جمانے لگ گیا کہ جیسے تُو نے مجھے کھلایا پلایا اور پال پوس کے جوان کیا ہے فَلَيْتَكَ اِذْ لَمْ تَرَعَ حَقَّ عَبُوَّتِي فَعَلْتَكَ مَلْ جَعَرُ الْمُسَاقِبُ يَفْعَلُو میرے بچے اگر تُو میرے ساتھ باپ والا سلوخ نہیں کر سکتا تھا تو کسی نیک اور اچھے پڑوسی جیسا ہی سلوخ کر لیتا تُو نے چند پیسوں کی خاطر چند ٹرکوں کی خاطر نبیوں کے امام کی خدمت میں میری شکایت لگا دی یہ تُو نے مجھ پہ کیا ظلم ڈھا دیا محبوب کی خدمت میں شکایت ہی لگا دی جب یہ اشار انہوں نے آپ علیہ السلام کو سنائے تو آپ علیہ السلام بہت روئے صحابہ بھی روئے اور اس نے جو مقدمہ دائر کیا تھا جو شکایت لگائی تھی آپ علیہ السلام نے ان کے والد سے نہ صفائی پوچھی نہ مسئلہ پوچھا بلکہ آپ نے اس بیٹے کو قریب کیا اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور جنجوڑ کے فرمایا چلے جا چل چل چلا جا اِذھب انتا اِذھب انتا وَمَالُكَ لِعَبِي چلا جا تُو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے تُو بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ اسلام ماں باپ کے بارے میں کتنا حساس ہے ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں جہاد وہ فریضہ ہے کہ قرآن پاپ کے اندر بیس ہی آیتوں میں اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے بیس ہی آیتوں میں اور ایک جو فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اَجْتَبَاكُمْ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بیس ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے اس صحابی نے اپنے آپ کو پیش کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ کے صحابہ کے لشکر میں مل کے جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے آپ بھاپ گئے کہ اس کے حالات کچھ اور ہیں اس کے حالات عام نہیں ہیں اس کے حالات کچھ اور ہیں فرمایا تیری ماں زندہ ہے کہاں زندہ ہے بوڑی ہے کمزور ہے زندہ ہے آپ نے فرمایا اِلْزَمْ رِجْلَيْهَا اِلْزَمْ رِجْلَيْهَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ اَحْدَامِهَا چمٹ جاؤ اس کے قدموں سے تیری جنت اس کے قدموں تلے ہے تیری جنت جہاد میں نہیں ہے تیری جنت اس کے قدموں تلے ہے ماں کے بارے میں باپ کے بارے میں اسلام اتنا حساس ہے ایک شخص نے ہمارے نبی سے پوچھا مَنْ عَبَرُّوا يَا رسول اللہ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ اچھا سلو کس سے کرنا چاہیے سب سے اچھا سلو کس سے کرنا چاہیے آپ نے فرمایا امک ماں سے قادی سمہ دوسرے نمبر پر فرمایا امک دوسرے نمبر پر بھی ماں سے قادی سمہ تیسرے نمبر پر فرمایا امک اپنی ماں سے قادی سمہ چوتھے نمبر پر فرمایا سمہ اباب چوتھے نمبر پر اپنے باپ سے اچھا سلو آپ کا ارشاد ہے باپ جنت کا درمیانہ گیٹ ہے مین گیٹ ہے اوسط ابواب الجنہ اس کا مطلب ہے ایک مین گیٹ ہوتا ہے ایک چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں آس پاس چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں بیچ میں بڑا گیٹ ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں جو بڑا دروازہ ہے بیچ والا باپ وہ ہے تیری مرضی تُو اسے باقی رکھیا اسے توڑ دے میرے دوستو آج بے دینی نے بے دینی نے بے دینی نے بے دینی نے جہاں اور ظلم ڈھائے ہیں وہاں یہ بھی ظلم ڈھائیا ہے کہ آج کی ماں بڑی دکھی ہیں آج کے باپ بڑے دکھی ہیں آج کی ماں روتی ہیں کہ ہائے بچے اور کچھ نہیں کم اچھے لہجے سے باتی کر لیا کریں باپ روتے ہیں چیختے ہیں ساری ساری رات گھٹ گھٹ کے آنسو باتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہمیں کما کے نہ کھلاو کم اچھے لہجے سے باتی کر لیا کرو کوئی حال ہی پوچھ لیا کرو کہ ابو کیا حال ہے آج دنیا کو مغرب کی تہذیب اچھی لگتی ہے یورپ امریکہ اور ان انگریزی ممالک کی تہذیب لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہتے ہیں وہاں کی سڑکیں بہت اچھی ہیں وہاں بجلی نہیں جاتی وہاں بجلی نہیں جاتی وہاں علاج فری ہوتا ہے وہاں بے روزگاروں کو فنڈ ملتا ہے یہ باتیں لوگ کرتے ہیں مغرب کی تہذیب انہیں اچھی لگتی ہے کس لیے سڑکوں کی وجہ سے بجلی کی وجہ سے گاڑیوں کی وجہ سے تنخاؤں کی وجہ سے جبکہ وہاں کی تہذیب میں پتہ کیا ہے وہاں پہ باپ کے پاؤں دھوکے نہیں پیے جاتے ماں کے پاؤں دھوکے نہیں پیے جاتے بلکہ ماں تھوڑی زی بڑی ہو جائے اسے اورڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں باپ بڑا ہو جائے اسے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں یتیم خانہ کہہ دیں یتیم خانہ جس بچے کی ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو کوئی سنبھالنے کے لئے تیار بھی نہ ہو تو حکومت والوں نے یتیم خانے بنائے ہوئے کہ لاوار اس بچے یہیں پھلے گے اور ہمارے پاکستان میں تو ظلم کی انتہا ہے کہ ان یتیم خانوں میں بھی کیا ظلم ہوتا ہے یتیم خانوں میں بچیاں پلتی ہیں ماں کا سایہ بھی نہیں باپ کا سایہ بھی نہیں اللہ کے آسرے اور یتیم خانے والوں کے آسرے انہی بچیوں کو بڑا کرتے ہیں پھر ان سے بدکاریاں کرواتے ہیں یہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے خدا کی لانت ہو ایسے لوگوں پر لوگ بڑے لٹو بنے ہوئے ہیں یورپ کے مغرب کے امریکہ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے لندن کی تعریف کرتے نہیں تھکتے فرانس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے اور ان مغربی ممالک کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ارے دیکھو تو صحیح انہوں نے ماں کو کیا مقام دیا ہے انہوں نے باپ کو کیا مقام دیا ہے اللہ کا شکر ہے ہم جیسے کیسے ہیں بے شک ماں کے وہ فرما بردار نہیں ہیں لیکن اتنا تو نہیں ہے نا کہ ماں باپ کو گھر سے ہی نکال دیں کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا سعودی عرب میں عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ اتنا عجیب واقعہ خوب چلا میڈیا پہ اخباروں میں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ ایک مقدمہ دائر ہوا ایک کورٹ میں عدالت میں مقدمہ کیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے خلاف مقدمہ کر دیا کیا مقدمہ کیا یعنی کہ میری جائدات کا حصہ نہیں دے رہا باپ کی وراست کا حصہ نہیں دے رہا یعنی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پہ کیس دائر کیا چھوٹے بھائی کی عمر ستر سال بڑے بھائی کی عمر اسی نوے سال مقدمہ کیا دائر کیا مقدمہ یہ دائر کیا مقدمہ یہ دائر کیا کہ میری ایک امی ہے اس کی عمر ایک سو دس سال ہے ایک سو دس سال ہے اور میرے اس بڑے بھائی نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے چالیس برس تک اس کی خدمت کی ہے جب سے میرے والد دنیا سے گئے تب سے میرے بڑے بھائی نے ان کی خدمت کی ہے اب یہ بوڑے ہو گئے ہیں اسی نوے کو پہنچ گئے ہیں اب ان کے بسمینی رہا خدمت کرنا اب ان کو چاہیے کہ یہ میری ماں کو میرے حوالے کر دیں تاکہ ماں کی خدمت کر کے میں بھی کچھ جنت بناوں یہ مانکہ ہی نہیں دے رہے جج صاحب آپ فیصلہ کریں آکے عدالت میں مقدمہ دائے کر دیا اور ساتھ ویلچئر پر اس بڑھیا کو بھی لے کر آئے ایک سو دس سال جج صاحب نے پوچھا بڑے بھائی سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں دینا اپنی والدہ کو میں اپنی والدہ کو نہیں حوالے کر سکتا ان کے بس میں ہی خدمت کروں گا تو وہ بڑیہ بھی ساتھی تھی اس بڑیہ سے پوچھا امہ جی آپ کیا کہتی ہیں کہ بیٹرہ میرے تو دونوں بیٹرے ہیں میں تو کسی کو ناراض نہیں کر سکتی آپ جج ہیں جو فیصلہ کر لیں میں جس بیٹرے کے ساتھ آپ نے فیصلہ کر لیا ان کے ساتھ رہ لوں گی میں کیسے کہوں گے ان کے ساتھ رہوں گی ان کے ساتھ نہیں رہوں گی اس سے میرے بچوں کا دل دکھے گا لہٰذا آپ کو جو فیصلہ کرنا ہو آپ کر لیں چنانچہ جج صاحب نے سو سوچ کے فیصلہ سنایا کیا فیصلہ سنایا فیصلہ یہ سنایا کہ اس بڑے بھائی نے چالیس برس اپنی ماں کی دعائیں لیں ہیں اور بہت بڑی جنت بنائی ہے لہٰذا اب چھوٹے بھائی کا حق بنتا ہے جو بھی صحت مند بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں وہ تو کر بھی نہیں سکتے لہٰذا اب ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمائیں ہماری عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ماں آج کے بعد چھوٹے بھائی کے پاس رہے گی کہتے ہیں جب یہ فیصلہ جج صاحب نے سنایا تو سوری عدالت اس بڑے بھائی کی چیخ و پکار سے گونج اٹھی جو چیختا رہا چلاتا رہا کہ ہائے میری جنت مجھ سے چھوٹ گئی ہائے میری جنت سے مجھے محرومی ہو گئی بھائی و ماں بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے مائیں کچھ نہ کریں صرف گھر کی چار پائی پہ پڑی کھانستی رہیں ان کے اندر سے اٹھنے والی دعائیں پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں اور باپ کچھ نہ کریں پڑے چار پائی پہ کھانستے رہیں آپ کو ان کا بلغم بھی اٹھانا پڑ رہا ہو لیکن ان کے چار پائی پہ پڑے پڑے جو ان کے اندر سے آپ کے لئے دعائیں نکلتی ہیں وہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی پنجاب کا واقعہ ہے پنجاب کا میرا خیال ہے یہ کہیں سرگودہ کے کہیں علاقے کا واقعہ ہے ماں باپ کا اکلوتا بیٹرا تھا بڑا ہوا انہوں نے شادی کر دی شادی کی پڑھا لکھا نوجوان تو بیوی نے کہا کہ الگ رہے الگ رہے الگ رہے کہیں باہر چلیں اس نے اپلائی کیا تو نوکری لگ گئی سعودی عرب میں اس نے کہا ماں باپ سے امی میری نوکری لگ گئی ہے کہا بیٹرا ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے تمہارے سوا ہمارا کون ہے ساری زندگی جس درف کو پانی دیا ہے اب اس درف کا پھل آنے کا وقت آیا آپ کہیں باہر جانا ہے کہاں امی بس مہروانی کرے مجھے اجازت دے تو ماں باپ بچارے کیا کر سکتے ہیں ماں باپ تو اپنے بچوں کے سامنے بے بس ہوتے محبت سے بے بس ہوتے لاچار ہوتے امی میں وعدہ کرتا ہوں بس آپ سے رابطے میں رہوں گا آپ تو پوچھتا رہوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا یہ ہوتا رہا اللہ چلا گیا بیوی کو لے کے چلا گیا اور وہاں جا کے رہنے لگ گیا اب سعودی عرب میں ماشاءاللہ ہر سال حج کرنے کا موقع ہر سال حج کرنے کا موقع ہر سال حج کرنے کا موقع اور باہر جا کے باہر کے رنگ و روپ میں باہر کی ریل پیل مال دولت گاڑیاں سڑکیں گھومنا پھرنا بیوی ساتھ تو پھر کہاں یاد رہتی ہیں بوڑی ماں کہاں یاد رہتے ہیں بوڑے باپ دیہاتی باپ دیہاتی ماں کہاں یاد رہتی ہے چنانچہ بھول گیا نہ رابطہ نہ کچھ کئی سال گزر گئے کئی سال گزر گئے لیکن زندگی میں اتنی بے سکونی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ایک دفعہ حج کر رہا ہے حج کے دوران پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے کسی نے کہاں مسئلہ کیا ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہاں رود اس لئے رہا ہوں کہ بے سکونی کا شکار ہوں سکون نہیں ہے بہت پریشا گھومنا پھرنا سب کچھ ہے مال دولت گاڑی سب کچھ ہے تو وہ کوئی نیک تھا اللہ والا تھا اس کو اللہ نے سجھایا کہاں تیری ماں زندہ ہے کہاں کہاں ہے کہاں پاکستان میں کہاں حالوال پوچھتے ہو کہاں نہیں کئی سال ہو گئے ہیں کہاں اے کم بخت تو یہاں حج کر رہا ہے اور تجھے ماں کا پتہ ہی نہیں ہے جا اگر سکون چاہیے تو جا کے ماں کا پتہ کر جا کے ماں کا پتہ کر یہ سکون تجھے بیت اللہ کے تواف سے نہیں ملے گا یہ ماں کے پاؤں دبانے سے ملے گا جا جا کے اس کا پتہ کر حج کیا لیا ٹکٹ اور بھاگا اپنے گاؤں کی طرف اتنا عرصہ گزر گیا ہے دس پندرہ سال گزر گئے ہیں دس بارہ سال گزر گئے ہیں نقشے بھی بدل گئے ہیں گاؤں پہنچا خود بھی تبدیل ہو گیا ہے گاؤں پہنچا پوچھا پوچھتے پاچھتے پہنچا تو پہلے اپنے والد کا پوچھا کہ وہ تو فوت ہو گئے اس کو تو کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ جو کہ وہ تو وہ زندہ ہے ابھی لیکن وہ بھی بہت آخری لمحات میں ہیں اور آخری سانسوں میں ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے گھر میں داخل ہوا کوئی نہیں سوائے بوری ماں کے جو چار پائی پہ زندہ لاش بنی پڑی ہوئی تھی اور آنکھیں اس کی بند تھی آنکھیں اس کی بند تھی چار پائی کے پاس جا کے بیٹھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اس بوری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے اس نے کان لگایا تو وہ کہلی تھی اللہ میاں اب تو جانے کا وقت ہے اب تو بچہ دکھا دے اللہ میاں اب تو جانے کا وقت ہے ایک دفعہ دکھا دے نا میرا بیٹھا کیسا ہے یہ لپڑ گیا اپنی ماں سے پھوٹ پھوٹ گئی یہ بھی رویا امی آپ کی دعا قبول ہو گئی میں آ گیا ہوں کہا اچھا بیٹا تو آ گیا بس میں بھی پریشان تھی کہ میری لاش کو کون اٹھائے گا مجھے کون کندھا دے گا مجھے کون غسل دے گا بیٹا ہوتا تو میرے غسل کی فکر کرتا کفن کی فکر کرتا اس لئے میں بہت دعائیں کر رہی تھی اللہ میرا بچہ ایک دفعہ بھیج دے اچھا ہوا تو آ گیا اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑا اور اس کی روح پرواز کرے ہمارے استاد تھے حضرت مولانا زاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہم نے ان سے تفسیر پڑھی ان کا بیٹا تھا حسان ہمارے ساتھی تھے ہم سے تھوڑا سا سینئر تھے حسان تو مولانا زاہر شاہ صاحب یہ دعا کرتے تھے اے اللہ جب تک میرا بیٹا عالم ہو کر فارغ ہو کر واپس نہ آئے تب تک مجھے موت نہ دینا یہ دعا کرتے تھے ہمارے استاد صاحب جس دن وہ عالم ہو کر کتابیں لے کر سند لے کر وہ اپنے والد کے پاس پہنچا وہ رائعن میں حضرت مولانا زاہر شاہ صاحب کے پاس پہنچا جس دن پہنچا شام کو پہنچا اسی دن رات کو دو بجے مولانا کا انتقال ہوا مائیں مائیں ہیں باپ باپ ہے ان کا بدل ہے ہی نہیں ان کا بدل ہے ہی نہیں ان کا بدل ہے ہی نہیں میں نے بوڑوں کو دکھوں میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے بوڑوں کو ستر سے ان کی عمر اوپر گئی ہوئی ہے لیکن دکھ آیا تو ماں یاد آگئی دکھوں میں مائیں بہت یاد آتی ہیں دکھوں میں باپ بڑے یاد آتے ہیں اس لیے کہ دنیا کی ہر محبت کے پیچھے کوئی غرض ہی غرض ہے لیکن ماں کی وہ محبت ہے باپ کی وہ محبت ہے جو بے لوس ہے کوئی بیچ کی پیچھے غرض نہیں ہے اس لیے بھائیو میں اور آپ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں جن کی مائیں چلی گئیں جن کے باپ چلے گئے وہ ان کی قبروں پہ ضرور جایا کرو ماں کو انتظار ہوتا ہے میرا لال کب آئے گا سلام کہنے میرا بیٹا کب آئے گا سلام کہنے اللہ مائے بن قیم رحمت اللہ علیہ بڑے مضبوط آدمی ہیں بڑے مضبوط آدمی ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہتے ہیں ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ ہر ہفتے جایا کرتا تھا ہر ہفتے جایا کرتا تھا اچھا کبرستان جانے کے لیے کبرستان سے پہلے ایک پل آتا تھا پل اس پل پر سے چڑھ کے وہ کبرستان جاتا تھا تو کہتے ہیں ایک دفعہ وہ نہیں گیا تو اسی رات اس کے والد کو اس نے خواب میں دیکھا اور کہا بیٹا تو آج آیا نہیں کہا ابو میرے آنے کا آپ کو پتا چلتا ہے کیا کہا بیٹا جب تو پل کراس کر رہا ہوتا ہے میں وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں میرا لال آ رہا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے جب تو پل کراس کر رہا ہوتا ہے میں دیکھا ہوتا ہوں میرے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے جن کی زندہ ہیں ان کے پاؤں دھوکے پیو ان کی دعایں دھو بیمار ہیں دکانیں بند کر کے ان کی خدمت کرو چھٹیاں لے کے ان کی خدمت کرو نہیں ملتی رزائن دے کے ان کی خدمت کرو ماں کی خدمت کرنے والے باپوں کی خدمت کرنے والے کبھی بھوکے نہیں دیکھے گئے کبھی تنگ دست نہیں دیکھے گئے کبھی پریشان حال نہیں دیکھے گئے کبھی محتاج نہیں دیکھے گئے جنہوں نے ماں کی دعائیں لیں وہ بادشاہ بن گئے جنہوں نے باپ کی دعائیں لیں وہ بادشاہ بن گئے بادشاہ سے مراس سیاستدان نہیں اللہ نے انہیں بے نیاز کر دیا ہمارے نبی جب حج کیلئے جا رہے تھے حج کیلئے جا رہے تھے مدینے سے چلے مدینے سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی آتی ہے ابوہ ابوہ ایک بستی آتی ہے وہاں سے آپ کا گزر ہوا جب ابوہ بستی میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب ہم آگے نہیں جائیں گے آج کی رات ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے حالانکہ پڑاؤ کا ٹائم نہیں تھا پڑاؤ کا ٹائم نہیں تھا اب ہم آگے نہیں جائیں گے آج کا دن آج کا بکیہ دن اور آج کی رات ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے چنانچہ آپ نے سارے صحابہ کو وہیں ٹھہرا لیا اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت امہ آمنا رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک وہیں ہے ابوا بستی بستی سے ذرا باہر کی طرف پہاڑوں میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے چھوٹی سی پہاڑی اس پہاڑی کے اوپر ان کی قبر ہے اما آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالی نے ہمیں کئی دفعہ زیانت کی سعادت بخشی تو آب علیہ السلام نے فرمایا آج کا بقیہ دن اور آج کی رات ہم آگے نہیں جائیں گے یہیں پڑا اوڈالیں گے چنانچہ آب علیہ السلام اکیلے تنے تنہا صحابہ کو چھوڑ چھاڑ آپ اس پہاڑی پہ چڑ گئے اور اوپر جا کے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے سہانے بیٹھ کر گھٹنوں کو اوپر اٹھا کے سر مبارک کو اس پر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے آپ روتے رہے ماں کی ضرورت نبی بھی محسوس کرتا ہے اور یہ آپ کا بڑھاپا ہے آپ کی عمر 63 برس ہو رہی ہے آپ کی عمر 63 برس ہو رہی ہے بڑھاپا ہے دنیا سے جانے سے چند مہینے پہلے کی بات ہے آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے روتے رہے ہائے اممہ کاش کہ آپ زندہ ہوتی ہیں آپ نے نہیں فرمایا اگلی بات آپ نے نہیں فرمائی لیکن بظاہر پسے منظر یہی بنتا ہے ہائے اممہ کاش کہ آج آپ دیکھتی ہیں آپ کے بیٹھے کے ساتھ آپ کتنی دنیا ہے کتنے جان سار ہے اللہ نے آپ کے بیٹھے کو کتنی عزت دی ہے اللہ نے آپ کے بیٹھے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اور آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچا ہو چکا ہے حضرت اممہ آمنہ نے خواب دیکھا تھا خواب دیکھا تھا کہ اللہ نے میرے بیٹھے کے لئے ساری دنیا کو مسخر کر دیا ہے ساری دنیا میرے بچے کی غلام بن گئی ہے یہ اممہ آمنہ نے خواب دیکھا تھا اور جب آپ نے سلام کو انہوں نے جنا جنا تو فرماتی ہیں جو ہی میرا بیٹا باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ روم اور فارس کے محلات مجھے نظر آئے مشرق اور مغرب مجھ پہ روشن ہو گیا دوستو ماں بہت بڑی ضرورت ہے ہے قدر کریں ان کی ایک ایک سانس ان کے ایک ایک سانس کی قدر کریں ان کی دعائیں لیں وہ چلی جائیں گی پھر آپ کو ہی بہت یاد آئیں گی وہ چلی جائیں گی پھر آپ ان کی قبروں پہ بیٹھ کے روئیں گے اس سے بہتر ہے کہ آج ہی ان کے قدموں میں پڑھ کر اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے وہ ان سے معافی مانگیں ان کے پاؤں پڑ جائیں ان سے لپٹ کے روئیں اور ان کی دعائیں لیں بہت لوگ بدتمیز ہیں ڈاڑیوں والے بھی ٹوپیوں والے بھی بہت بدتمیز ہیں آج ایک ماں نے میری بیٹی کو ایک ریکارڈنگ بھیجی ہے کہ سنائیں آپ جا کے مولی صاحب کو کہ میرا یہ بیٹا حافظ قرآن ہے کیسے گالیاں بک رہا ہے بہت دکھی ہیں مائیں بہت دکھی ہیں باپ بہت دکھی ہیں مائیں بہت دکھی ہیں باپ اور اس معاشرے پہ اللہ کی لانت برستی ہے جس معاشرے میں مائیں دکھی ہوں جنہوں نے ہمیشہ بچوں کو سکھی رکھا وہ خود دکھی ہو گئی اللہ کی لانت برستی ہے اس معاشرے پر جس کے باپ دکھی ہوں جنہوں نے اپنی جوانیاں کھپا دیں گھلا دیں بچوں کے سکھ کے لیے اور خود وہ دکھی ہو گئے اس لیے آپ سب سے دست بستہ درخواست ہے ماں کی دعائیں لیں باپ کی دعائیں لیں یہ صرف گاریوں کے پیچھے اسٹیکر لگانے سے حق پدا نہیں ہوتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماں کے پاؤں دھوکے پینے پڑتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے جائز چیزوں میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کہے بیوی کی پٹائی کر دیں ایسے نہیں لیکن خوش رکھیں ماں کو اگر وہ ناجائز مطالبہ کرے تو مطالبہ پورا نہ کریں لیکن اس کو خوش کر دیں بچے آئسکریم مانگتے ہیں اور کھانسرے ہوتے ہیں تو آپ کسی اور طریقے سے ان کو خوش کر لیتے ہیں نہیں کر لیتے ہیں بس ایسے ہی ماں کو خوش کر لیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ماں باپ کی قدردانی عطا فرمائے آخری حدیث سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے کے دن زیارت کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایک اور حدیث سن لیجئے آب علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کی زندگی میں ان کا نافرمان رہا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد مسلسل ان کے لیے دعائیں کرتا رہا دعائیں کرتا رہا دعائیں کرتا رہا عیسیٰ علیہ سواب کرتا رہا آپ فرماتے ہیں اس کے مسلسل دعائوں کی برکت سے وہ نافرمان بھی ہو اللہ اسے فرما بردار لکھ دیتے ہیں تو اگر کسی کی ماں چلی گئی ہے اور یہ ماں کا نافرمان تھا کسی کے والد چلے گئے ہیں اور یہ والد کا نافرمان تھا تو اب بھی ناومیدی نہیں ہیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں مری ہوئی ماں کے لیے دعائیں خیرات عیسیٰ علیہ سواب قرآن پڑھ کے بخشنے کا احتمام کریں کرتے کرتے اللہ پاک اپنے کرم سے آپ کو اپنی ماں اپنے باپ کا فرما بردار لکھ دے گا آپ نے اسلام فرماتے ہیں حتیٰ یکتبع انداللہ بارن یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک ماں باپ کا خدمت گزار اور ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماں کی دعائیں لینے باپ کی دعائیں لینے کی توفیق اتا فرمائے ایک اور بات یاد آ رہی ہے وہ بھی موقع کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ماں باپ سے حسن سلوک کی کوئی صورت ہے ماں چلی گئی باپ چلا گیا اب بھی ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کیا جائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اس کی کوئی صورت ہے فرمایا ہاں جو تیری ماں تیرے باپ کے تعلق والے ہیں نا تعلق والے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اس سے بھی ان کا دل خوش ہوگا اس سے ان کا دل خوش ہوگا آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام اممہ آئشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس کچھ آتا کوئی ہدیہ ودیہ آتا تو آپ خاص طور پر فرماتے فلان عورت کو بھیج دو وہ خدیجہ کی بڑی اچھی سہیلی تھی وہ میری خدیجہ کی بڑی اچھی سہیلی تھی اس کو بھیج دو یہ تو اممہ آئشہ کہتی ہیں ایک دفعہ مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو بھولتے ہی نہیں ہیں کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا آئشہ خدیجہ خدیجہ نے میرا اس ساکھ ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا خدیجہ نے میرا اس ساکھ ساتھ دیا میں خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں اس لیے اگر ماں باپ چلے گئے تو ماں باپ کے تعلق والے ماں کی طرح سے جو رشتے دار باپ کی طرح سے جو رشتے دار اور ان کے تعلق والے ان کے دوست ان کی سہیلیاں ان کے ساتھ تعلق رکھیں ان کے ساتھ لینا دینا رکھیں اس سے بھی ماں باپ کا دل خوش ہوگا اور یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک شمار ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق اتفرمائے